اشہد انم حمد الرسول اللہ القلم نام اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور القلم بھی دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے مگر اس کے مضمون سے یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی موضوع اور مضمون اس میں تین مضامین بیان ہوئے ہیں مخالفین کے اعتراضات کا جواب ان کو تنبیہ اور نصیحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقی آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس آلہ مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب سب ہی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون لہٰذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مسالحت یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمائی شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکہ کے جو سردار پیش پیش ہیں ان میں کس صیرت و کردار کے لوگ شامل ہیں اس کے بعد آیت سترہ سے تیتیس تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بروقت نہ مانی آخرے کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھکتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے پھر آیت چونتی سے سنتالیس تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی ہے جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے یہ بات سرہ سر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی زمانت حاصل نہیں ہے جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے اور زلط کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس تقزیب کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہے حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہی ہیں ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے نون والقلم وما يسکرون ما انت بنعمت ربک بمجنون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو لکھنے والے لکھ رہے ہیں امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن مجید ہے مجنون نہیں ہو یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے سبت ہو رہا ہے بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تردید کے لئے کافی ہے کہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے حضور کے دعویٰ نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے اور آپ کی دیانت و امانت اور اقل و فراست پر اعتماد رکھتے تھے مگر جب آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبق تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تحمت لگائی اس لئے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تحمت کی تردید کے لئے کافی ہے یہ آلہ درجہ کا فسی و بلیق کلام جو ایسے بلند پایا مضامین پر مشتمل ہے اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے پجا کے اسے اس عمر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معذر اللہ دیوانے ہو گئے ہیں اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تحمت کا جواب دینا ہے لہذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور کو یہ اتمنان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں ظاہر ہے کہ حضور کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اتمنان دلانے کی ضرورت ہوتی مدعا کفار سے یہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً تمہارے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو کبھی ختم ہونے والا نہیں یعنی آپ کے لیے اس بات پر بے حساب اور لازوال عجر ہے کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے جواب میں آپ کو ایسی ایسی عذیتناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں بڑے مرتبے پر ہو اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے ایک یہ کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اسی وجہ سے آپ خدایت خلق کے کام میں یہ عذیتیں برداشت کر رہے ہیں ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا دوسرے یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کا سری ثبوت ہیں کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تحمت رکھ رہے ہیں وہ سرارسر جھوٹی ہے کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کی مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہدت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت ہے اور اس کا ذہن اور مزاج غائد درجے متوازن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے اہل مکہ ان سے نواقف نہ تھے اس لیے ان کی طرف محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکہ کا ہر معقول آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں ان کی یہ بےہودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دے تھی کہ مخالفت کے جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہے تھے جسے کوئی زی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا یہی معاملہ ان مدعیان علم تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی اور جنون کی تحمت رکھ رہے ہیں قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے اور حضور کی صیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثل کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں وہ اداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ کانا خلقہ القرآن یعنی قرآن آپ کا اخلاق تھا امام احمد مسلم ابو دعود نسائی ابن ماجہ دارمی اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ان کا یہ قول متعدد سندوں سے نقل کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھا دیا تھا جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا جس چیز سے اس میں روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناف فرمایا جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ان سے متصف تھی اور جن صفات کو اس میں ناپسندیدہ ٹھہرائے گیا سب سے زیادہ آپ ان سے پاک تھے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو اور اگر کوئی گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے بحوالہ مسند احمد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے آپ نے کبھی میری کسی بات پر افتک نہ کی کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تُو نے یہ کیوں نہ کیا بحوالہ بخاری و مسلم فستبصر ویبصرون بئیکم المبتون انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَلَا تُقِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹ کے ہوئے ہیں وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں لہٰذا تم ان جھکلانے والوں کے دباؤ میں ہر کس نہ آؤ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ دھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحہ کر لیں وَلَا تُقِعْتُ لَّحَلَّاتٍ مَهِيمٍ ہماز مشاء بنمیم مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَذٍ اَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے کانے دیتا ہے چغنیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدعمال ہے چفاکار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں انقریب ہم اس کی سونٹ پر داغ لگائیں گے بے وقت آدمی ہے اصل میں لفظ مہین استعمال ہوا ہے جو حقیر و زلیل اور گھٹی آدمی کے لیے بولا جاتا ہے در حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے وہ بات بات پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھائے اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی زلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی بھلائی سے روکتا ہے اصل میں من ناعن للخیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی اگر اس کو مال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سخت بخیل اور تنجوس آدمی ہے کسی کو پھوٹی کوری دینے کا بھی روادار نہیں اور اگر خیر کو نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور یہ بھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کو روکنے میں بہت سرگرم ہے جفاکار ہے اصل میں لفظ اطل استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو خوب ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو اور اس کے ساتھ نہایت بدقلق جھگڑالو اور صفاق ہو بد اصل ہے اصل میں لفظ زنیم استعمال ہوا ہے کلام عرب میں یہ لفظ اس ولد الزنا کے لیے بولا جاتا ہے جو دراصل خاندان کا فرد نہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو سعید بن جبیر اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شر کی وجہ سے معروف و مشہور ہو ان آیات میں جس شخص کے یعصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کسی نے کہا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا کسی نے اسود بن عبدیغوس کا نام لیا ہے کسی نے اخنص بن شرائق کو اس کا مصداق ٹھرائیا ہے اور بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کی نشاندہی کی ہے لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صرف اس کے اعصاف بیان کر دئیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں وہ اپنے ان اعصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی اس کی یہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے مال و اولاد رکھتا ہے اس فقرے کا تعلق اوپر کے سلسلہ کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے فقرے سے بھی پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کی دھونس اس بنا پر قبول نہ کرو کہ وہ بہت مال اولاد رکھتا ہے دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ بہت مال اولاد والا ہونے کی بنا پر وہ مغرور ہو گیا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں سونڈ پر داغ لگائیں گے چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا اس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہا گیا ہے اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تضلیل ہے یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا زلیل و خوار کریں گے کہ ابتک یار اس کا پیچھانا چھوڑے گا اِنَّا بَلَوْنَا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے آزمائش میں ڈالا تھا اس مقام پر سورہ کحف رکوب پانچ بھی پیش نظر رہے جس میں اسی طرح عبرت دلانے کے لیے دو باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے استثناء نہیں کر رہے تھے یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیار پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِينَ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ اِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو کھیتی کھیتی کا لفظ غالباً اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ باغ میں درختوں کے درمیان کھیت بھی تھے فانطلقوا وهم یتخافتون ألا یدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے جلدی جلدی اصل الفاظ ہیں على حردن حرد عربی زبان میں روکنے اور نہ دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے قصد اور تیشدہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صورت کے معنی میں بھی مستعمل ہے اس لیے ہم نے ترجمے میں تینوں معنوں کی ریایت ملحوظ رکھی ہے محروم رہ گئے یعنی پہلے تو انہیں باغ کو دیکھ کر یقین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے اور کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ نکل آئے ہیں پھر جب غور کیا اور معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا باغ ہی ہے تو چیخ اٹھے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انہا کنا ظالمین ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واقعی ہم گناہگار تھے تسبیح کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے اس وقت اس شخص نے ان کو تنبی کی تھی کہ تم خدا کو بھول گئے انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے مگر انہوں نے اس کی پروانہ کی پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد پرو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ مگر وہ اپنی بات پر جمع رہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عَسَا رَبُّنَا اَن يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا یعنی ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینا شروع کیا کہ اس کے بہتانے سے ہم اس خدا فراموشی اور بدنیتی میں مبتلا ہوئے ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو چانتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں یقیناً خدا ترس مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں اور تم جس بدحالی میں مقتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغزوب ہو لہذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم کتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القیامة ان لكم لما تحكمون سلهم ایهم بذلك زعین ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقین کیا ہم فرماورداروں کا حال مجرموں کا سا کرتے ہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ اہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا زامن ہے یا پھر ان کے چھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں تم کیسے حکم لگاتے ہو یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرما بردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجہ ہے جو یہ نص دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہز کیا اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے تم نے ایمان لانے والوں کی خستحالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی مگر اپنے اور ان کے اخلاق و عمال کا فرق نہیں دیکھا اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جنت اتا کر دی جائے گی کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کون اس کا زامن ہے اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا زامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی اہد و پیمان لے رکھا ہے اگر یہ سچے ہیں یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی اہد لے لیا ہے اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلوا سکتے کہ خدا کہاں تمہیں جنت دلوا دینے کا وہ ذمہ لیتا ہے پھر یہ غلط فہم یہ آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی ہے یوم یکشف عن ساقن ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خواشعتا ابصارهم ترہقهم ذلت وقد کانو یدعون الی السجود وهم سالمون جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے وقت آ پڑے گا اصل الفاظ ہیں یوم یکشف عن ساقن یعنی جس روز پنڈلی کھولی جائے گی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشاعت کیا ہے ایک اور قول جو ابن عباس سے ربی بن انس سے منقول ہے اس میں کشف ساق سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے اس تعویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے عامال کھل کر سامنے آ جائیں گے یہ انکار کرتے تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے روز اعلان اس بات کا مظاہرہ کرائے جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا اس غرض کے لئے لوگوں کو بلائے جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی ان کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں اس لئے وہ زلط اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْفُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ پس اے نبی تم اس کلام کے جھکلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے مجھ پر چھوڑ دو یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو ان سے نمٹنا میرا کام ہے ان کو خبر بھی نہ ہوگی بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے صحت مال اولاد اور دنیاوی کامیابی آتا کی جائیں جن سے دھوکہ کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے اس طرح وہ حق دشمنی اور ظلم التغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے میری چال اصل میں لذ قید استعمال ہوا ہے جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے ہیں یہ چیز صرف اس صورت میں ایک برائی ہوتی ہے جب یہ نہق کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے ہو ورنہ بجائے خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے خصوصا جب کسی ایسے شخص کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا جائے جس نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا ہو ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون امعندہم الغیب فہم یکتبون کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں دبے جا رہے ہوں سوال بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے مگر اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت میں حد سے گزرے جا رہے تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارا رسول تم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ تم اس پر اتنا بگڑ رہے ہو تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے اور جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے صرف اس لئے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اسی میں تمہاری بھلائی ہے تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو مگر اس تبلیغ پر آخر اتنے چراخپا کیوں ہوئے جا رہے ہو لکھ رہے ہوں یہ دوسرا سوال بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل آپ کے مخالفین اس کے مخاطب ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھاک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے اور جو حقیقتیں یہ تم سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں اس لئے تم اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہو تصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مكضوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فجتباه ربه فجعله من الصالحین پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چکیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا سبر کرو یعنی وہ وقت ابھی دور ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت اور تمہارے ان مخالفین کی شکست کا فیصلہ فرما دے گا اس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مسیبتیں بھی اس دین کی تبلیغ میں پیش آئیں انہیں سبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے سبری سے کام نہ لو جو اپنی بے سبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک سبر کی تلقین کرنے کے بعد بورا ہی یہ فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے بے سبری سے کوئی کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ اطاب کے مستحق ہو گئے تھے تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ملقرآن جل دوم سورہ یونس آیت اٹھانوے جل سوم سورہ الانبیاء آیات ستاسی اٹھاسی جل چہارم سورہ السافات آیات ایک سو انتالس تا ایک سو انتالس غم سے بھرا ہوا تھا سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مشلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریخیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم نظالمین یعنی کوئی خدا نہیں تیری پاک ذات کے سوا میں واقعی خطاوار ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی آیات ستاسی اٹھاسی پھینک دیا جاتا اس آیت کو سورہ سوافات کی آیات ایک سو بیالیس تا ایک سو چھالیس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت یونس مشلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے اس وقت تو وہ ملامت میں مبتلا تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو اگرچہ وہ مشلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم حالت میں ایک چھٹیہ زمین پر پھینکے گئے مگر وہ اس وقت مضمت میں مبتلا نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ اس کے پتے ان پر سایا بھی کریں اور وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشنگی دھی دور کر سکیں وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجَنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم مکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے قدم اکھار دیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلان شخص نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کو کھا جائے گا کفار مکہ کے اس جذبہ غیظ و غضب کی کیفیت سورہ بن اسرائیل آیات 73 تا 77 میں بھی بیان ہوئی ہے مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على خوابی بکا خیل الخلق مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على خوابی بکا خیل الخلق مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على خوابی بکا خیل الخلق